علم کتنا ہے خود انشاءات فرماتے ہیں ایک بار آپ کی بارگاہ میں سید ایوب صاحب نحلی سے آئے غالباً آپ کے بہنوئی لگتے تھے وہ تشریف لائی انہوں نے آ کر سرکارِ آلہ حضرت سے عرض کی حضور ہمارے یہاں ایک ایسی مشین آئی ہے جس میں کوئی بھی حساب ڈالو جھوڑ کا گھٹانے کا ضرب کا تقسیم کا فوراً اس کا جواب سامنے آ جاتا ہے یعنی کلکو لیٹر اس وقت نیا نیا کلکو لیٹر ایجاد ہوا تھا یا یہ کہ یہ ہندوستان میں آیا ہوا تھا وہ ایک عجوبہ تھا لوگوں کے لئے کہتے ہیں کہ کوئی بھی حساب ڈالو گھٹانا ڈال دو اس میں ہر ایک کا جواب تھوڑی دیر میں سامنے آ جاتا تھا سرکارِ آلہ حضرت کا جواب سنیں ارشاد فرماتے ہیں اس میں تعجب کی کیا بات ہے اس میں تعجب کی کیا بات ہے الحمدللہ فقیر کے پاس ایک ایسا صندوق ہے اس کے سامنے دنیا بھر کا کوئی بھی مسئلہ رکھو فوراً اس کا جواب حاضر ہو جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ انہیں بڑا تعجب ہوا ارض کرتے ہیں سرکار وہ صندوق دکھایا جائے ذرا اس کی زیارت تو کرا دے سرکارِ آلہ حضرت نے اپنے کرتے کی پٹن کو کھول کر اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا یہ ہے وہ صندوق دنیا کا کوئی بھی مسئلہ اس کے سامنے پیش کرو گی فوراً اس کا جواب حاضر ہو جاتا ہے سبحان اللہ جب آپ پتاوہ رضویہ کو پڑھیں گے تو عقلیں آپ کی حیران گہ جائیں گے سو سال سے زائد ہو گئے لوگ تحقیقات کر رہے ہیں آلہ حضرت پہ لیکن قربان جاؤ آلہ حضرت کے علم پر کہ لوگوں کی تحقیقات دم توڑ رہی ہے لیکن آلہ حضرت کا علم ایسا سمندر ہے کہ موجے مال رہا ہے اور تحقیقات کے راستے کھلتے چلے جا رہے ہیں آپ جب فتاوہ رضویہ پڑھیں گے علم کتنا ہے خود ارشاد فرماتے ہیں ایک بار آپ کی بارگاہ میں سید ایوم صاحب پہلی سے آئے گالباً آپ کے بہنوئی لگتے تھے وہ تشریف لائی انہوں نے آ کر سرکارِ آلہ حضرت سے عرض کی